وَعْبُدُوا رَبَّكُمْ میں اس کام کے لیے نہیں رکھا گیا جو ایمپلائی ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے اس کام کے لیے ملازمت نہیں کیا پھر یہ کہ جو ورکنگ آرز اس کے بعد وہ کہے گا بس جی سلام علیکم میں جا رہا ہوں میرا ٹائم ختم ہو گیا بندے کا غلام کا یہ کام نہیں ہے جو حکم دیا جائے جو حکم دیا جائے اس کو بجا لائے گا اور جس وقت دیا جائے رات کے وقت دیا جائے دن کے وقت دیا جائے اس کا کام ہے کہ حکم بجا لائے اس معنی میں ہمہ تن ہمہ وقت ہمہ وجوہ اللہ کی طاعت یہ ہے بندگی زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شر بندگی زندگی تو آئی اس لیے ہے کہ ہم اللہ کی بندگی کریں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی صرف اس لیے کیا ہے کہ میری بندگی کریں لیکن بندگی سے آگے کا ایک مقام ہے اللہ کا محبوب حقیقی بن جانا کوئی انسان کوئی شئ اللہ سے زیادہ محبوب نہ رہے وہی جو بات ہم پڑھ چکے ہیں توحید کے بیان میں لَا مَقْصُودَ اِلَّا اللَّهُ لَا مَطْلُوبَ إِلَّا لَا مَقْصُودَ اِلَّا اللَّهُ یہ ہے اصل میں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہر شئے کے اوپر غارب آ جائے اس لیے عمام بن تنمیان اور حافظ بن قیم نے کہا ہے عبادت جو اللہ کی مطلوب ہے اس کے دو حصے ہیں دو چیزوں کو جمع کرنے سے انتہا درجے میں اللہ کی محبت اور انتہا درجے میں اللہ کے سامنے جھک جانا بچ جانا کہ جو حکم دے جو تیرا سربان ہو ہم حاضر ہیں یہ گویا کہ اب دائرہ پھیل گیا پوری زندگی کے اندر ہما تن ہما وقت ہما وجوہ اللہ کی بندگی لیکن اس کی محبت کے جذبے سے سرشار ہوگا ایک بندگی جبرن ہوتی ہے ہم انگریز کے غلام تھے اس کا حکم ماننے پر مجبور تھے لیکن ہمیں انگریز سے محبت نہیں تھی لیکن اللہ کی بندگی اطاعت ہو ہما تن ہما وقت ہما وجوہ لیکن اللہ کی محبت کے جذبے سے سرشار ہوگا